بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا پیپر ہوگا ایک تو یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے ایک یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے یہاں پہ جو ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے اس کے اندر ڈیش نہیں ڈالنی یہاں پہ یہ جو اوپر اوپر خانوں کے اندر لکھنی ہے اس کے ساتھ آپ کا مورننگ میں پیپر ہے تو مورننگ والا ببل فیل کرنا ہے ایوننگ میں ہے تو ایوننگ والا فیل کرنا ہے یہاں پہ ڈیٹ لکھنے کے بعد نیچے دیکھیں میٹرک اور انٹر لکھا ہوئے جس جو نائنٹھ کلاس ہے وہ میٹرک فیل کرے گا اور جو فرسٹ یئر یا سیکنڈ یئر ہے وہ انٹر کہتے ہیں گیارویں اور بارویں کو پارٹ ون یا ٹو اگر آپ نائنٹھ یا گیارویں میں ہیں تو آپ پارٹ ون فیل کریں گے اگر آپ ٹیمتھ یا بارویں میں ہیں تو پارٹ ٹو فیل کریں گے یہاں پہ سالانہ پیپر ہے تو اینول اگر آپ سپلی کا پیپر دے رہے ہیں پیپر آپ کا پہلے سے فیل ہے تو یہ فیل کریں گے مارننگ یا ایوننگ آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کی جو رول نمبر سلپ ہوتی ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہوتا ہے جس مضمون کا پیپر ہوتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ دیکھیں آپ نے رول نمبر لکھنا ہوتا ہے اور اسی کی ببلنگ کرنی ہوتی ہے جو آپ کا رول نمبر ہوتا ہے اور پیپر کورڈ بڑا اہم ہوتا ہے یہ پیپر کورڈ آپ کو جو ایم سی کیوز شیٹ ملتی ہے پیپر ملتا ہے اس کے اوپر سے پیپر کورڈ ایک تو آپ نے یہاں پہ لکھنے اور دوسرا آپ نے پیپر کورڈ یہاں پہ لکھنے یہ پیپر کورڈ بڑا اہم ہے کیونکہ یہیں پہ آپ کا سارا پیپر چیک ہوتا ہے ایم سی کیوز نمبر ون کا یہاں پہ فیل کرتے ہیں آپ ٹو کا یہاں پہ فیل کرتے ہیں تھری کا یہاں پہ فیل کرتے ہیں فور کا یہاں پہ یہاں پہ سارے فیل کرتے ہیں اس پیپر کورڈ کو دیکھ کے پیپر چیک کرنے والا یہاں سے پیپر چیک کرتا ہے اور یہاں پہ آپ کے نمبر لگاتا ہے یہاں پہ صرف اتنا کام ہے پیپر کورڈ فیل کرنا اور یہ ببل فیل کرنا آپ نے ادھر سے دیکھیں ام سی کیوز والے پیپر سے نیچے آپ کا کوئی کام نہیں یہاں پہ شیٹ پہ تو رائٹ سائٹ پہ صرف اتنا کام ہے پیپر کورڈ لکھنا اور یہ ببل فیل کرنے آپ نے اب یہاں پہ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ آپ کا کافی کام ہوتا ہے جہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہوتا ہے اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں فادر نیم اردو میں بھی انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں جہاں پہ رول نمبر ورڈز میں لکھنا ہوتا ہے انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اپنے سائن کرنے ہیں چار چیزیں یہاں پہ آپ نے کرنی ہے اور یہاں پہ ڈپٹی سپریڈنٹ جو ہے وہ سائن کرے گا یہ آپ کا کام نہیں ہے یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا تو اس شیٹ پہ آپ نے اتنا ہی کام کرنا ہوتا ہے پھر آپ دیکھیں تو اس شیٹ کو اندر سے یہاں سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے جوابی کاپی نمبر لکھنا ہے اور یہ جوابی کاپی نمبر کیا ہوتا ہے یہ شیٹ نمبر ہوتا ہے جو یہاں پہ شیٹ نمبر آپ کا ہوتا ہے وہی جوابی کاپی نمبر ہوتا ہے پھر آپ نے یہاں پہ الفاظ میں اپنا رو لمبر لکھنا ہے یہاں پہ ہنسوں میں لکھنا ہے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ ولدیت امتحان آپ کا فرسٹ ہے یا سیکنڈ ہے فرسٹ کا مطلب ہے پہلی دفعہ دے رہے ہیں سیکنڈ کا مطلب سپلی والا دے رہے ہیں سالانہ دو دار تیس ہے یا چوبیس ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ اپنے دستفت کرنے ہیں یہاں پہ آپ نے مضمون کا نام لکھنا ہے پرچے کا مطلب ہوتا ہے کہ پرچہ پہلے ٹائم کا ہے یا دوسری ٹائم کا ہے یعنی مورننگ کا ہے یا ایوننگ کا ہے گروپ میں صبح یا شام اور یہاں پہ آپ نے اپنے سکول کا نام جہاں پہ پیپر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کا سینٹر نمبر آپ کی سلپ پہ لکھا ہوتا ہے سکول کا نام اور سینٹر نمبر آپ کی سلپ پہ لکھا ہوتا ہے سکول جس سکول میں آپ پہ پیپر دیتے ہیں اس کو امتحانی سینٹر کہتے ہیں یہاں پہ ڈپٹی سپریرینٹ سائن کرے گا آپ نے کچھ نہیں کرنا مضمون یہاں پہ لکھنا ہے پھر یہاں پہ آپ نے پرچہ لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا گروپ گروپ کا مطلب ہوتا ہے مورننگ ہے یا ایوننگ ہے پہلا ہے یا دوسرا ہے گروپ وہ بتانا ہوتا ہے یہاں پھر دوبارہ سے دو دار تیز یا چوبیس جو بھی آپ کا چل رہا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے نیچے آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا صرف یہ والا کام آپ نے کرنا ہوتا ہے ابھی بھی آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ سمپل سا شیٹ کو فیل کرنے کا طریقہ ہے تو اس طرح سے آپ نے شیٹ کو فیل کر لینا ہے اس کی تین چیزیں فیل کرنی ہوتی ہیں لیفٹ سائیڈ، رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ کے اندر جو ایک پیج ہوتا ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے اس طرح سے آپ شیٹ کو فیل کرتی ہیں